ہمیں پتا ہے جلا پرشاشن ایک اسنانیہ جنپردیدی کے اسارے پر کام کر رہا ہے اور وقت آنے پر اس جنپردیدی کا ہم گبر توڑ دیں گے نمشکار ان خبر میں آپ کا سواگت ہے اتر پردیس میں لوگ سبھا کی ایک اور بیدھان سبھا کی دو سیٹوں پہ ہوئے اپچناؤں میں جس طریقے سے باج بیجے پی کو کرائی سکست ملی ہے صرف ایک بیدھان سبھا سیٹ رامپور کی ہاتھ لگی ہے اس کے بعد سے بیپکش سے تنہ تنہی بڑھ گئی ہے سیفائی میں جسن کا محول ہے کیونکہ مہین پوری لوگ سبھا سیٹ سے ملائیم سنگھ یادو کی بڑی بہت ڈیمپل یادو ریکارڈ متوں سے چناؤں جیت چکی ہے رامپور کو لے کر کے بیجے پی جسٹ منا رہی ہے کیونکہ اس نے وہاں سے آجم خان کو اکھاڑ دیا لیکن مجفرن نگر کی خطولی بیدھان سبھا سیٹ سے باہو بلی مدن بھئیہ چناؤں جیت گئے ہیں اور وہ بھی اچھے متوں سے چناؤں جیتے ہیں یہ بات وہاں کے اسثانی بیجے پی نتاؤں کو کتہ ہی برداسٹ نہیں ہے لہٰذا مدن بھئیہ نے جب اعلان کیا ہے کہ جیت کے بعد وہ اپنے چھتر کی جنتہ سے ملنے کے لیے آج جائیں گے تو پولیس پرساسن نے انہیں جاتے ہوئے روک دیا اس کے بعد ماحول گرم آ گیا دیکھئے مدن بھئیہ نے سیدھے سیدھے کیسے دے دیا ہے الٹی میٹم جب سنیے دیکھئے یہ لوگتنطر میں پہلی بار ہو رہا ہے جس ویقتی کو بار ہی کہہ رہے تھے اسے خطولی کے بہاری روکا جا رہا ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے یہ لوگتنطر کے ہت کیا ہو رہا ہے جو نرواجت جن پردی جس کو جنتہ نے اپاہ پیار اور سمرتن دے کر چناؤ جتایا اسے لون اوڈر خراب ہونے کے نام پر روکا جا رہا ہے اس سے زیادہ کیا مطلب جو غلط ہوگا کیا وجہ کیا بتائی جاری وجہ کہہ رہے لون اوڈر خراب ہوگا اور پہلی بار نرواجت جن پردی سے لون اوڈر خراب ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے جلہ پرشاشن ایک استانیہ جن پردی کے اسارے پر کام کر رہا ہے اور وقت آنے پر اس جن پردیدی کا ہم گورن توڑ دیں گے اپنے جن پردیدی آپ نے جن پردیدی کا نام دیا کہ آپ نام بتائیں گے ارے نام سب جانتے ہیں کون ہے نرواجت وہ بھی جن پردیدی ہے کیندر میں منتری بنا بیٹھا ہے اس کا اس وقت جو ہے اس کے اسارے پر پرشاشن کام کر رہا ہے یہ لکھناؤں کے اسارے پر کام نہیں ہو رہا ہے آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا آپ کا اگلا قدم کیا ہے اگلا قدم اگلا قدم ہم انہائیں گے دوبارہ آئیں گے چھیتر میں رہیں گے اور سپت گرینڈ سماروں کے بعد پھر آئیں گے اور ہم اپنے لوگوں کے بیچ رہیں گے اپنے لوگوں کے بیچ رہنے سے ہمیں کوئی طاقت روک نہیں پائے گے سنا آپ نے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے لکھناؤں کے اسارے پر نہیں بلکہ اسثانی پرتندی جو کی کیندر میں منتری بنا بیٹھا ہے اس کے اسارے پر کیا جا رہا ہے ان کو روکا جا رہا ہے لوگ تنتر میں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنتہ دوارہ چنے ہوئے پرتندی کو پولیس پرساسان یہ کہہ کر کے روک دے کہ آپ کے جانے سے کانون بے وستہ کو خطرہ ہے وہ اسارے یہ کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر کے انہیں پریسان کیا جا رہا ہے اور جیسے ہی لوگ دلکارکرتاؤں کو یہ بات پتا چلی کہ مدن بھائیہ کو چھتر میں آتے ہوئے روک دیا گیا ہے پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں چھتر کی جنتہ سے لوگوں سے ملنے کے لیے آؤں گا ایک طرح سے ملن کارکرم کہیے تو کافی سنگھیا میں وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اب رالو کرکارتاؤں کو جب پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا یہ بھی ویڈیو دیکھ لیجئے دیکھا اور سنا آپ نے دیکھے ہوتا کیا ہے لوگ تنتر میں کہ بے سک جیت ہار کے بعد تھوڑی تنا تنی بڑھتی ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کا سممان کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جنتہ کا جو جنادیس ہے وہ سرو پر ہی ہوتا ہے اس لئے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی پارٹی جیتی ہے تو بپک جو ہارتا ہے وہ بھی اسے بڑھائی دیتا ہے اس کانڈیڈیٹ کو بڑھائی دیتا ہے ایک طرح سے یہ کہیے کہ یہ ایک عبچارکتہ ہے جسے کی سبھی نبھاتے ہیں اندر سے دکھی ہوتا ہے ہارنے والا اس کے باوجود اس عبچارکتہ کو پوری کرتا ہے اب مدن بھائیہ خطولی سے بڑھائی چونے گئے ہیں نششی طرف سے بجے پی نتاؤں کو دھکا لگا ہے کیونکہ بھوپین چودری بھی مراد آباد سے تعلق رکھتے ہیں سنجیب آلیان جو کندر میں منتری ہیں جن پر مدن بھائیہ وار کر رہے ہیں بینا نام لیے وہ مجفر نگر کے سانسد ہیں اور بھی پشمی اتر پردیس کے تمام نیتا ہیں جن سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آخر کار مدن بھائیہ کیسے جیت گئے تو وہ دکھی ہیں اس بات کو لے کر یہ سب کو پتا ہے کہ بی جے پی کو کراری چوٹ لگی ہے خطولی سے لیکن ایسے کسی بچھتری پرتنیدھی کو یا بیدھائیہ کو روکا جانا یہ کہاں تک جائے ہیں یہ سوال تو اٹھیں گے اور یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں جہاں تک مینپوری کی بات ہے مینپوری کی ہار کو بی جے پی اس لیے پچھا لے گی کیونکہ ملائم سنگھ یادو کا بھی نیدھن ہوا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یہ سردھانجلی کا ووٹ ہے اس لیے ڈیمپل یادو کو اتنی جبرجست جیت ملی ہے دو ازار چوبیس کے چناؤں میں بی جے پی جرور کوشش کرے گی کہ ہم کئیسے یہاں سے کلے بندی کرے کئیسے باڑے بندی کرے تاکہ اپنے کنڈیٹ کو جتا سکے حالانکہ وہاں پہ بھٹا گافوار چل رہا ہے اور چلتا رہے گا یہ چناؤں یہ راجنیت میں ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے کسی ایمیلے کو اپنے چھتر میں جانے سے روکنا نشیت روپ سے یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر کیوں رائے نے بے خبر دیکھتے رہیے